مہدرم ناظرین السلام علیکم روشنٹی خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم خبرنامی کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ ایک مرتبہ کسی آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے گری پڑی کسی تھیلی میں چاندی مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ظرف اس کا بندھن اور اس کی تیادات اچھی طرح محفوظ کر کے ایک سال تک اس کی تشہیر کرو اگر اس دوران اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دو ورنہ وہ تمہاری ہو گئی آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سرخے پر متحدہ ظلے مل سی کے قویتہ کی جد و جہد کے سباب مبارکزی حکومت کی جانت سے خواتین بل پیش خواتین کی خانونسات ادار 33% تحفظات ظلے کے خواتین نے تصویر کو دو سے نہلائے افواربن رکھنے سنبھلی بھیگالہ کنش گفتہ نے ملاقات کرتے ہوئے دی مبارکات ہر تفتے کی ترخی کے لیے سی ایم کی سی آر کوشا بودھن رکھنے سنبھلی شاکل آمیر انہوں نے استفادہ کننگان میں آسرا پینشن وخلطی لون کے چیکس کی تفتی ہیدراباد میں پیو سی کمیٹی چین وارمور ایمیلے جیون ریڈی سے عیسیٰ پلی کے عوام نے کی ملاحات وہ بی جے پی وہ کانگریس کے خائدینے کی ان کی ہاتھوں بی آرس میں شاملیہ اخلطوں کو تحفظ کے لیے ہی اخلطی کمیشن دیاست اخلطی کمیشن صدار تارخ انساری کے قیادت میں مختلف مخدمات کی کی گئی سماعت زمینی سطح پر مجلس اتحاد المسلمین مضبوط حلق عصم علی آربان سے مجلس امیدوار انتخابات میں حصہ لینے کے امکان انقریب صدر مجلس حصدو دیناویسی سے زلے کمیٹی ملاقات کرتے ہوئے ریپورٹ کرے گی پیش عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماغے پر پچیس و چھپیس سپٹمبر کو ہر عام وہ خاص کے لیے زیارت موہ مبارک وہ زیارت تبرکات کا حضرت سید یوسف و دین چشتی علی فائز صاحب کی جانت سے احتمام عوام سے شرکت کی اپیر اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب تلنگنہ خلطی کمیشن چاروین تارخ انساری کی صدارت میں مختلف مخدمات کی سماعت کا سلسلہ جاری نلگنڈا کے رہنے والی وہ ہمیچل میں زیر تعلیم طالبہ کی اچانک وی موت پر کمیشن نے دیئے مزید جانچ کے حکمات آج تلنگنہ خلطی کمیشن صدر تارخ انساری کی صدارت میں نلگنڈا کے رہنے والے محمد اشواق اللہ خان کی دکتر ارشیہ انجم جو ہمیچل میں ایم بی بی ایس آخری سال میں تعلیم حاصل کر رہی تھی لیکن ایک ماچ دوہزار تیویس کو ان کو ایک فون پر کالیج سے اطلاع ملے کے ان کی دکتر کی صحت کافی ناساز ہے جس کے بعد وہ وہاں کالیج ہاسپٹل پہنچے جہاں ان کو اپنی بیٹی سے نہیں ملنے دیا اور دو تارخ کو ان کی دکتر خوت ہونے کی اطلاع دی گئی جس پر مزید اخیخات کے لیے انہوں نے اخلطی کمیشن سے شکایت درش کروائی تھی جس پر کمیشن نے آج ڈی جی پی ہما چل وہ میڈیکل کالیج کے ذمہ داروں کو حاضر ہونے کے لیے سمن جاری کیا جس پر انہوں نے کمیشن میں ریپورٹ داخل کی کہ وہ ارشیہ انجم کو اس وقت کافی بخار پیٹ میں درد کی علاقہ مختلف وجہات کے سبب ہاسپٹل منتخل کیا تھا جہاں پر ان کے جسم میں پانی کی کمی کے سبب ان کی حالت وقت کے ساتھ خراب ہوتی گئی جس پر انہیں چندگڑ کے ایک ہاسپٹل میں مزید علاج کے لیے منتخل کیا جارا تھا جس دوران ان کے جسم کے مختلف آزہ پر اثر پڑھنے کے سبب دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے ان کا انتخال ہو گیا ان کی اس ریپورٹ پر کمیشن صدر تارخ انساری نے شباہ کا اظہار کرتے ہوئے مزید جانچ کے حکمات جاری کی اور یاست کے ماہر ترین ڈاکٹر سے ریپورٹس کی جانچ کے حکمات جاری کرتے ہوئے دوبارہ پیش ہونے کی احکمات جاری کی عید نلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خادم آثار مبارک سید یوسف و دین خادری چشتی الرفائی صاحب کی جانب سے پچیس سو چھبیس سپٹمبر کو زیارت موہ مبارک و تبرکہ شریف کا احتمام عوام سے کسیر ددات میں شرکت کے پل خادم آثار مبارک آلی جنام حضر سید یوسف و دین خادری چشتی الرفائی کی جانب سے ہر سال کی طرح روان سال بھی ایک جشن ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہر سال کی طرح روان سال بھی پچیس سی تبرکہ شریف کی زیارت مبارک ہر عام و خاص کو لائے جانے کا انہوں نے اعلان کیا اور روان سال پچیس سپٹمبر کو خواتین کے لیے صبح در وجہ سے نماز عشان تک اور مرد حضرات کے لیے چھبیس سپٹمبر کو صبح در وجہ تا نماز عشان تک ان کے مکان نزد ابراہم کرانہ اربن ہیلتھ سنٹر مالا پلی نظام عباد پر احتمام عمل میں لائے شاہ رہے ہیں اور اس موقع پر استفادہ کی انہوں نے اپیل کی اس موقع پر ان کے ہمراہ رئیس الدین اسد خادری سیف الدین رحیم عویس سید محبوب خادری عارف حسین محمد سوحل وہ دیگر موجود تھے تمام عالم اسلام کو جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار مبارک بعد آستانہ بیت اللور و محفل درود کی جانب سے پیش کرتے ہیں اور اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ سمع الحمدللہ زیارت آثار مبارک وہ پچیس سی تبرکات کا احتمام کیا گیا ہے اور جس میں پچیس سپٹمبر بروز پیر نو ربی الاول شریف صبح ساڑھے دس بجے سے بعد نماز اشاہ تک یہ زیارتوں کا احتمام حواتین اسلام کے لئے رہے گا اور چھ بیس سپٹمبر دس ربی الاول شریف بروز منگل صبح ساڑھے دس بجے سے لے کے شام بعد نماز اشاہ تک مرد حضرات کے لئے رہے گا انشاءاللہ آپ تمامی حضرات سے پرخلوز گزارش کی جاتی ہے کہ اس دو روزہ مجلی سے زیارت آثار مبارک میں کثیر تعداد میں شرکت کر کے سواب دارائن حاصل کرے اس کلو کالج طلبہ کے لئے جماعت اسلامی احمدی بزار کے جانب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مخابلہ آج جماعت اسلامی شعبہ نشر اشاہ جماعت اسلامی احمدی بزار کے جانب سے ایک صحفتی نشیس کا احتمام عمل میں لائے گا جس میں انہوں نے کہا کہ سترہ اکٹوبر بروز منگل شہنیزہ عباد کی طلبہ اور طالبات کے لئے ایک عظیم شان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مخابلے کا انخات عمل میں لائے جارے اس مخابلے میں نوہم جماع سے پوسٹر گرائجویشن میں زیر طلبہ و طالبات کو حصہ لینے کا موقع حاصل رہے گا کوئی مخابلے میں پہلا مقام حاصل کرنے والے طالب علم کو دس ہزار روپے دوسرا مقام حاصل کرنے والے طالب علم کو پانچ ہزار روپے نغد انام سے نوازہ جائے گا اس کے علاوہ دس طلبہ کو فیکر سے ایک ہزار روپے بطور ترغے بھی انام دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ مخابلے میں شرکت کرنے والے ہر طالب علم کو سٹیفیکٹ سے نوازہ جائے گا انشاءاللہ اس طرح یہ نمات طلبہ اور طالبات میں علاہدہ علاہدہ دیے جائیں گے طالبات کے لئے کوئی مخابلے کی نگرانی مکمل طور پر جماعت اسلامی شعبہ خواتین احمدی بزار کریں گے فائشمن طلبہ پچاس روپے پی طالب علم ادا کرتے ہوئے اپنا ریجسٹیشن کروا سکتے ہیں ریجسٹیشن کے بعد طالب علم کو ایڈمیٹ کارٹ اور مطالعہ کے لئے موات دیا جائے گا امتحان کا پچھا کتاب حیات طبیعہ منصف عبدالسلیم عبداللہی اور مولانا جعوید احمد بیک عمری صاحب امام و خطیب مسجد رضا بیک کے مناخت شدنی لیکچر سے بنایا جائے گا جو چوبیس سپٹمبر ایک اکٹوبر آنٹھ اکٹوبر اور پندرہ اکٹوبر کو بعد نماز مغرب بروزی دوار مسجد رضا بیک احمد عبازہ نظام آباد پر مناخت ہوں گے طلبہ وہ طالبات کے لئے لازم ہوگا کہ وہ اس پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے امتحان کی تیاری کو یقین بنائے دور مخامات کی وہ طالبات جو پروگرام میں شرکت سے خاصے ہوں گی ان کے لئے یوٹیوب پر آن لائن مشاہدی کی سہولت فراہم کی جائے گی ریجسٹیشن کے لئے منتظر طلبہ روزانہ شام پانچ بجے سے نو بجے تک دفتر جماعت اسلامی احمد عبازہ متصل مسجد رضا بیک پہنچ کر ریجسٹیشن کروا سکتے ہیں جہاں انہیں ایڈمیٹ کارٹ کے علاوہ مطالقہ مواد بھی فراہم کیا جائے گا عمیر مخامی احمد عبازہ عبدالحکیم خمان نے تمام طلبہ و طالبات سے اپیل کی ہے کہ وہ اس ذریع موقع سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے معلومات میں اضافہ کریں جماعت اسلامی احمد عبازہ کی جانب سے اس مرتبہ ماہر عبیل اول کی مناسبت سے اسکول و کالج کے طلبہ کے لئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قویز مخابلجات کا انعخاذ عمل میں لائے جا رہا ہے یہ مخابلے انشاءاللہ جماعت نہم سے لے کر پی جی تک کے زیر تعلیم طلبہ و طالبات کے لئے مناخد ہوں گے انشاءاللہ اس مخابلے کے لئے ہم نے جو چیزیں تیئے کی ہے اس کے اندر دو چیزیں نمائیاں ہیں مختلف عنوانات کے تحت لیکچرز دیں گے جو بعد نماز مغرب یہاں مزید رضا بیک پر مناخد ہوں گے ان چار لیکچرز کے علاوہ طلبہ و طالبات کو مطالعے کے لئے حیات طیبہ کتاب جو مولانا ابوالسلیم ابوالحائی صاحب کی لکھی ہوئی ہیں جو اردو میں انگلیش میں رومن انگلیش اور ہندی میں مارکٹ میں آویلیبل ہے اور یہاں ریجسٹریشن کرانے والے طلبہ کو اس کا پی ڈی ایف اور تیاری کے لئے مواد فراہم کیا جائے گا اس کا جو طریقہ کار رکھا گیا ہے وہ یہ ہیں کہ طلبہ اس میں داخلے کے لئے ریجسٹریشن کرائیں ریجسٹریشن کی جو فیز ہیں وہ پچاس روپے رکھی گئی ہیں دوسرا چیز اس کے اندر جو فیز خاص طور پر اس کو پیش نظر رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ و طالبات کے لئے علاہدہ علاہدہ انعامات ہوں گے طلبہ کے لئے جہاں ہم پہلا انعام دس ہزار روپے دوسرا انعام پانچ ہزار روپے اور دس کانسلیشن پائزز ایک ہزار روپے فی کے حساب سے رکھے ہیں وہیں خاصاتی ساتھ طالبات کے لئے انعامات اسی طرح کے ہوں گے مجلس کی بیلوز کار کردگی سے شہر کی عوام کے دلوں میں مجلس زامینی سطح پر حلق سملی اربن میں مجلس مضبوط آنے والے سمل انتخابات میں نظام بات اربن سے مجلس امیدوار کے لئے زلے مجلس اتحاد المسلمین کمیٹی انخریب کرے گی صدر مجلس بیرسٹر اسددین حویسی سے ملاقات زلے صدر شکل فاظل کا صحافتی نشید سے خطاب آج ٹاؤن مجلس اتحاد المسلمین نظام بات کے تمام کورپیٹرز ابتدائی صدر موتمیدین سینئر خیادین کے سترہ سپٹمبر کو مجلس الیکشن آفس نظام بات میں مناخدہ مشاہواتی اجلاف میں نظام بات تربن حلقہ سے مجلس کی امیدوار کو میدان میں اتارنے کے لئے بیرسٹر اسددین حویسی صاحب صدر کلہ مجلس اتحاد المسلمین وہ ایم پی سے نمائندگی کا فیصلہ کیا گیا دار السلام حیدرباد میں جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پچھے سپٹمبر کو ازلہ کے ذمہ داروں کے اجلاف میں بیرسٹر اسددین حویسی صاحب سے نظام بات تربن حلقہ سے مجلس امیدوار کو میدان میں اتارنے کے متعلق مشاہواتی اجلاف میں کے مشورے فیصلے سے واقع کرواتے ہوئے آنے وال انتخابات میں مجلس امیدوار کو کھڑا کرنے نمائندگی کی جائے گی علاوہ سے صدر مجلس کی جانب سے جو فیصلہ لیا جائے گا اور جو بھی امیدوار کو ٹکٹ دیا جائے گا بیرسٹر اسددین حویسی صاحب کے فیصلے کے مطابق متحدہ طور پر کام کرنے اور مجلس امیدواروں کو بھاری اکثاریت سے کامیاب بنانے کی جد و جہد کی جائے گی اس موقع پر ذل مجلس شکل فاظل مہتمید اعلا وماؤن کارپیٹر محمد شہباز ڈیپٹی میئر ادرس خان سابقہ ڈیپٹی میئر امی فہیم مجلسی کارپیٹر ریاض ماجی صدیخی میر ارشاد علی سمیر علی باغبان سرفراس خان مستحسین محمد نصیر افسر بیک شیخ سلیم و دیگر پچیس چوبیس پچیس تاریخ ہم ہیدرباد جا رہے ہیں تو نظامباد یونٹ تمامی کارپیٹر ریاض سینئر خائدین اور ہمارے وارڈ کے صدر اس سیکریٹری سب تمام کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک میٹنگ لی میٹنگ کا مقصد یہی تھا کہ آنے والے انتخابات میں منجلس کا ہمارا کیا رول رہنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں صدر صاحب سے جا کے ملنا ہے نظامباد کی حالات بتانا ہے تو تمامی بغور ڈسکس کرے بعد یہ بات سامنی آئی کیونکہ نظامباد کی عوام مجلس تحاد مسلمین پر اٹوٹ بروسہ کر دی ہے اور یہ کئی ایک عوامی میٹنگوں میں ہمیں پتا چلا کہ کاش ہمارے پاس بھی ہمارا امائم کا امیلے ہوتا تو تمامی اتفاق رائے سے تمامی قائدین جس میں ہمارے کارپورٹرز سینئرز اور وارڈ کے جو ریڈ کے ہڈی ہوتے ہیں وارڈ کمیٹی کے ممبرز تمامی لوگوں نے ایک ہی نعرہ دیا کہ ہم اسود الدین عویسی صاحب پاس جا کر یہ ریکویش کریں گے کہ یہاں پر ہمیں ایک موقع دیجئے امیلے ٹیگٹ ہمیں دیجئے ہم بھرپورٹ کوشش کر کے ہمارے جو بھی امیلے رائے گا انشاءاللہ جماعت کے امیلے کو جتانی کی کوشش کریں گے بلکہ یہ تیہ ہوا یہ چیز آپ کے سامنے یہ رکھنی تھی کہیے ایک امیدوار ہے اسود الدین عویسی صاحب جس کو دیئے ہم جائری باتیں میں تجویش نہیں کر رہا ہوں میں تجویش تو نہیں کر رہا ہوں لیکن کیونکہ وہ ٹکٹ دینے کا پروسیر پڑا ہے اسود الدین عویس صاحب نہیں ہم تو یہ تجویش ایک پیش کر دیئے جو بھی ادمی ہوگا ہم اس کے لئے کام کریں گے اور اہی بات وہ ٹکٹ دینے کا نہیں دینے کا دینے کا طریقہ جو بھی ہے ہمارے صدر محترم اسود الدین عویس صاحب اس کو ڈیسائٹ کریں گے سارہ فانڈیشن کی بیلوس خدمات پر عوامنے کی ستائش سارہ فانڈیشن جو معذور ان کی فلاو بہبود کے لئے گزیش تک کئی سالوں سے بیلوس انداز میں اپنے خدمات انجام دے دیا رہی ہیں اور ان کی کامیاب رہنمائی کے سبب چند دن خبل منعقد ہوئے صدرم کیمپ میں کئی معذور افراد نے استفادہ حاصل کی اور آج ان کے والدین نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی خدمات کی ستائش کی اور دعاوں سے نوازا اس موقع پر بانی تنظیم صابر حسین وہ ڈاکٹر آسیم نے والدین کو صدرم سیڈیفیکٹ کے استعمالات سے واقع کروایا اور اس کے ذریعے حکومت کے سکیمہ سے استفادہ حاصل کرنے کا مشورہ دیا انتہائی بڑے خشی اور مسرد کے ساتھ ہم لوگ آپ لوگوں جو سامنے یہ تلہ کرتے ہیں کہ سارا فانڈیشن کافی اٹھ سے سیڈیزیبل ہائنڈکیاب بچوں کے اوپر کام کر رہی ہے الحمدللہ سارا فانڈیشن کی گائیڈنس پہ سارا فانڈیشن کے جدو جہت کرنے پر ایک مازور ڈیزیبل ہائنڈکیاب بچی جو رینب علیسہ بیگم نیچ ڈاٹر آف محمد عبدالنائن نیو آزیمور کالونی میں جو رہتے ہیں ان کو صدرم کی گائیڈنس کرنے پر ان کو گائیڈ کرنے پر ان کو صدرم مل چکا ہے اور پردر پینشن کا پروسس بھی الحمدللہ پینشن کا پروسس بھی ابھی ایڈر پروسسنگ میں ہے سی ایم کیسی آر کے عوامی مقبولیت وزلے بیارس ادھر آرم رمیلے جیون ریڈی کی حرکاتی خدمات سے متاثر ہو کر عیسیٰ پلی کے عوام نے بیارس پارٹی میں کی شاملیت اختیار حیدر آباد میں سلے بیارس اندر آرم رمیلے جیون ریڈی سے عیسیٰ پلی دیہات کے عوام نے ملاقات کرتے ہوئے بیارس پارٹی میں شاملیت اختیار کرنے والوں کو بیارس پارٹی کا کھنوا پہنا آتے ہوئے پردر استقبال کیا گیا اس موقع پر آدموں نے ملے جیون ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگنا حکومت کے اختیار میں آنے کے بعد ریاستی وزرائلہ کیسی آر کی کامیاب ترین خیادت میں آپاشے زراعت تعلیم عدویات بنیادی ڈھانچے کی ترخی اور فلائس کی موپر عمل آمری کے شعبوں میں تلنگنا ملک بھر میں سر فیرز تھے انہوں نے کہا کہ ریاستی تلنگنا کے جانب ضروری عمل میں لائے جانے والے فلائس کیمات کے سمرات کو ہر ایک تک پہنچانے کو یقینی بنانے کے لئے سخت اعدامات کے جا رہے ہیں اور تلنگنا کی جمہوری آزادی کی تحفظ کے لئے بھی سب سے تاؤن کی یقینی طور پر ضرورت ہونے کا اظہار کے پروگرام میں بی آرس پارٹی سے وابستہ خائد ان کارکنان ابوامی نمائند مختلف محکم جاہ سے تعلق کھنے والے اہد داران موجود تھے بی آرس سپریمو کی سی آر اپنے وعدوں کو پورا کرے آج آج آئی 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 پرشاند کمار کو ایک میمورنڈم حوالے کیا جس میں آئی 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 ریاست تلنگانہ میں مسلمانوں کے سماجی و اقتصادی حالات بتر تھے انسٹر خط غربت سے نیچے رہنے والے مسلمانوں یعنی کرائے کے مکام میں رہتے ہیں ریاست تلنگانہ میں پچاس ہزار اکر سے زیادہ وقف ورازی پر خبزہ کیا گیا تھا کیسی آئی نے تلنگانہ میں مسلمانوں سی کہے گئے پانچ وعدے جو پورے نہیں ہوئے نمبر ایک مسلم کمیونٹی کو بارہ فیصد ریزرویشن دو وفو بورٹ کو عدالتی اختیارات تین حضرت عوام آج تک بھی ان کیسی آئر کیک کے وعدوں کو پورا کرنے کی منتظر ہے آئی یو ایم ایل کے وفد نے کہا کہ ریاست کے بیارس حکمرانوں نے بارہ فیصد تحفظات وقف بورٹ کو عدالتی اختیارات حضرت حسین شاہ ولی درگہ ارازی کی بحالی تمام بی پی مسلم خاندانوں کو ڈبل بیٹرم اور سبسیڈی خرز فراہم کرنے کے لئے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے بیروزگار مسلم نوجوان ریاستی حکومت مسلمانوں کو محض اپنے ووڈ بینک کے طور پر استعمال کر رہی ہیں آٹھ سال خبل اپریل دوہزار چودہ میں نو تشکل شدہ تلنگنہ کے شاد نگر میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ٹی آر کے چنل شک راؤ کیسیار نے اعلان کیا تھا کہ میں یہاں شاد نگر میں وعدہ کرتا ہوں ہمارے ایم پی کی جیت کرائے اور آپ دیکھیں گے کہ پہلے چار مہینوں میں ہم مسلمانوں کے لئے بارہ فیصد ریزرویشن نافذ کریں یہ کیسیار کا وعدہ ہے میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہمیں ایک موقع دے اور ہم بارہ فیصد ریزرویشن کو لاغو کر کے آپ کے دلوں میں اپنے لئے ضرور جگہ بنائیں گے ہم ملک سبق سکھائیں گے اور تلنگانہ کو دیکھیں گے اور سیکھیں گے مسلم کمنٹی کی دیکھ بھال کیسے کی چاہے کیسیار نے اس تقریر میں کہا گزشتہ نو سالوں میں جب بی آرہ اختدار میں مسلم کمنٹی سے کئی وعدے کیے گئے ہیں آئی یو ایم ایم پانچ وعدوں پر غور کرتا ہے جو کیسیار نے مسلم کمنٹی سے کیے تھے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا وہ پورے ہوئے ہے اب بھی مسلمان انتظار کرے ہیں کہ کیسیار کی حکومت اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے اپنے وعدوں کو پورا کرے گی اس موقع پر مرتضی حسین محمد وسی محمد نیم شیخ صابر عبدالرزاق ریزرویشن بل کے لئے جدو جہد کے نتائج برامت جس کی وجہ سے مرکزی کابینہ نے خانون ساس اداروں خواتین کو 33% ریزرویشن بل کی منظوری دے دی اس موقع پر ملسی کے قویتہ کو نظام بات اربن امیلے بیگالا گنش گپتہ کی جانب سے مبارک بات پیش کے گئی اس موقع پر اربن امیلے بیگالا گنش گپتہ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ امیل سی کے قویتہ کی جانب سے خانون ساس اداروں میں خواتین کو 33% ریزرویشن کی فراہمی عمل میں لانے کی گئی جدو جہد کے باعث مرکزی کابینہ کی طرف سے منظوری عمل میں لانے کا احتمام احتجاج دھنے کا انخاط عمل میں لائے گیا تلنگانہ یونیورسٹی میں خدمات انجام دنے والے آؤٹ سورسنگ عملے کو مستخل کرنے کے لئے پی ڈی ایسیو زلے جنرل سیکریٹی جنر راپو راجش ور کے ذرہ نگرانے میں گزشتہ چار یوم سے احتجاج دھنے کا انخاط عمل میں لائے جا رہے ہیں اس موقع پر انہوں نے کہا ریاض تلنگانہ کے دور اختیار میں ان کی حق میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کو حکومت تلنگانہ مستخل کر رہے ہیں لیکن یونیورسٹی میں طلبہ کے لئے مسسل کام کرنے والے ملازمین کی خدمات کو خاطر میں نہیں لائے جا رہے ہیں جو کہ خابل قدمت ہے لہٰذا قدمات انجام دینے والے تمام ملازمین کے ساتھ اکچہ برداؤ کرتے ہوئے مستخل کرنے کے علاوہ پی ای ای ایس آئی کی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا اس پروگرام میں یونیورسٹی کے خائدین پاون روین ہیلپر یونین کے صدر رمیش بابو نے کیا مطالبہ زلے کی مقام پر مناخدہ آنگن واری ملازمین کی جانب سے نووے یوم انعقات عمل میں لائے گئے ہر تال سے سی پی ایم زلے سیکریٹری تلنگنا آنگن واری ٹیچرز اینڈ ہیلپر یونین صدر ہیلپر یونین کرسے مطالقہ مسائل کے حل کے سڑک پر احتجاج دھنے کا انخاط عمل میں لانے کے باوجود بھی حکومت کی جانب سے کوئی خاطر خواہ دلچسپ نہ لیتے ہوئے نظر انداز کرنے پر سخت مظمت کی انہوں نے کہا کہ حکومت ان سے مطالقہ مسائل کو حل نہ کرنے کی خواتین کیلئے 33% تحفظات بلکو کابینہ کی منظوری مرکزی کابینہ نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے مرکزی کابینہ نے خان و ساس اداروں خواتین کیلئے 33% ریزرویشن بلکو منظوری دی پیر کی شام وزیراعظم نرندر موڈی کی صدارت میں ہوئی میٹنگ میں مرکزی کابینہ نے اس بلکو منظوری دی اس سلسلے میں مرکزی وزیر پرالات سنگھ پیٹر نے خواتین ریزرویشن بل پر ٹوئٹ کیا انہوں نے کہا کہ موڈی حکومت خواتین کے ریزرویشن کا مطالبہ پورا کرے گی موڈی حکومت میں خواتین کے ریزرویشن کے مطالبے کو پورا کرنے کی ہمت اور کابینہ کی منظوری سے یہ ثابت ہو گیا ہے اس موقع پر پرالات سنگھ نے اس بل کو منظور کرنے پر موڈی حکومت کا شکریہ دا کیا پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں اس بل کو پیش کیا جائے گا اس بل کے لوگ سبح اور راج سبح میں منظور ہونے کے بعد خان اور ساس ادھانوں میں خواتین کو 33 تحفظات فرام ہوں گے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کے وقت اس اہم بل کی منظوری ترجی بن گئی ہے اگر یہ بل پارلیمنٹ میں منظور ہو جاتا ہے تو لوگ سبح اور ریاستی مخانانہ میں خواتین کے لیے 33 ریزرویشن مطول کے دوران بھی یہ بل پیش کیا گیا سی ایم کے سی آر تمام تفخات کی ترقی کے لیے کوشہ ہونے کا بودھن ملے شکل آمین کی اظہار بودھن شہر کے پرائیویٹ فنکشن ہال میں مخابی رکھن اسم ملی شکل آمین حکومت تلنگانہ کے جانب سے آسرہ معذورین مستحقین کو حوالے اس موقع پر امیل شکل آمین نے مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اختیار پر آنے کے بعد ریاستی وزریالہ کے تیار کی کامیاب دوراندیشی کی وجہ سے غریب افوام کے مسائل کی ایک سوی کے لیے متعرض کردہ آسرہ پنشن سکیم کے تحت تنہا خواتین معذورین ضعیف افراد کو حکومت تلنگانہ کے جانب سے ہر سال پابندی کے ساتھ پنشن کی فراہمی عمل میں لائی جا رہے ہیں اور حالی میں معذورین کو ایک ہزار روپی کے رقم کا اضافہ کرتے ہوئے آرس مطالقہ دستویزات مستحقین کو حوالے کے اور بیڑی کمیشن ایجنٹ کو منظور ہونے والے دستویزات بھی استفادہ کنندگان کو حوالے کرنے کا اضافہ کیا موسیقی زلے کامریڈی نصر اللہ باد منڈل کے درکی میں خبائلی گرز اسکولو کالج کا عرضی طور پر پوچھ رامس نیوہ سڈی وزیر ستی وطی راتھوڑ نے افتتاعمل ملایا زلے کامریڈی نصر اللہ باد منڈل کے مقام پر واقعی پوائس ریسیڈنشل اسکولو کالج کے زائد کمر جماعت کو بارہ کروڑ روپے کی مسال سے اسمبلی سپیکر پوچھ رامس نیوہ سڈی وزیر ستی وطی راتھوڑ کے ہاتھوں سنگے بنیاد رکھا گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کیسی آر حکومت کے اختدار میں کہیں بھی روبے عمل میں نہ لائے جانے والے فلائس کی مان ریاست تلنگنا میں کامیابی کے ساتھ روبے عمل میں لائے جان رہے ہیں اور سی ایم کیسی آر کی خیادت میں ہونے والے ترخیاتی کاموں کی کسی دوسری ریاست میں نزی نہیں ملتی اور اسی طرح سے حکومت تلنگنا نے تمام تبخات سے تعلق اکنے والے عوام کو ترخی کے لئے کئی منفرد اسکیمات کو نہ صرف روبے عمل میں لائے ہیں بلکہ ذمہ دار اہد دران کو متحرک کرتے ہوئے حکومت تلنگنا کی اسکیمات کے سمراغ سے تمام تبخات کے عوام کو راست طور پر فیضیاب کیا جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ تلنگنا حکومت کے دور اختدار میں پسماندہ تبخات سے تعلق اکنے والے عوام کو وہ طلبہ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لئے کئی ریسیڈنشل سکولو کالج کے خیام عمل میں لائے گیا جہاں پر ماہ تجربے کا رساتزہ صاحبین کی زیرنگرانی میں طلبہ کو تعلیم کی فراہمی عمل میں لائی جا رہے ہیں جس کی کسی دوسری تھیاست میں نظر نہیں ملنے کا اظہار کیا اس پروگرام میں وی آر ایس پارٹی خائدن کارکنان افوابی نمائندے مختلف محکم جاست سے تعلق اکنے والے عہد دران موجود تھے یہاں ایک گروہ کولم لہو سائنیک سکول ہوندی ایک فیشن ڈیزیننگ فائن آنس اکارڈمی ہوندی نینو گاوروہ مان پمبیستانو مان آدھکار نوستارو پنین کوٹ لہو بیٹی مئر سکول تیسکو چیلو ادھی روٹین گا نارمل گا مری آئی دو تر ایتی نوچی انٹر میٹ وارکے کادو یہ دن ایک سپیشل کورس اندھلو پرویش پیڑ دام نظام آباد ایمیل سی کے ام دفتر پر بھارت جاگروتی کی ذریعہ احتمام طالبات وہ بھارت جاگروتی کے خائدین ایمیل سی کے قویتہ کی تصویر کو دوسرے نحلاتے ہوئے کیا اظہار تشکر شہر نظام آباد کے ایمیل سی کے ام دفتر پر بھارت جاگروتی کے ذریعہ نگرانی بھارت جاگروتی کے خائدین وہ طالبات کی جانب سے ایمیل سی کے قویتہ کی تصویر کو دوسرے نحلائے گیا اسے خبل کے سی آر کمان سے کیم دفتر تک نکالے گئی بھارت تریالی کی شکل میں حصہ لینے والے طلبات وہ بھارت جاگروتی کے خائدین متحدہ ظلی نظام عباد امیل سی کے قویتہ کی تصور کو دوسرے نہلاتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے ظاہر تشکل پیش گیا متحدہ ظلی نظام عباد امیل سی کے قویتہ کی جانب سے خواتین ریزرویشن بیلڈ کے لیے کی گئی جہد و جہد کے باعث پارلیمنٹ میں جاری جلاس کے دوران مرکزی کابینہ کی طرف سے منظوری عمل میں لائے گئے جو کہ کافے خوش آئین بات ہے اس پروگرام میں خواتین خائدین اپنا سمانہ ریڈی وشالنی ریڈی بھارت جاگروتی زلسدار اوانتی راؤ وہ دیگر نے شرکت کی تیلنگانہ واسیوں کو اور بھارت دیش واسیوں کو میرا پرانام آج ہم یہاں اس سماویش میں اس لیے جمع ہوئے ہیں اکھٹا ہوئے ہیں اس لیے کارن کی قویتہ بہن جو ہمارے بہنوں کی بہن سب سے بڑی بہن ہے ہماری ہمارے لئے انہوں نے بہت کشت کیا دلی میں پارلیمنٹ میں ہمارے لئے دھرنا کر کے ہمارے لئے بہت قابلیت تاریف ہے کہ وہ ہماری بڑی بہن ہے کانگریس کے چھس کی ماہ سے یقینی طور پر فتح حاصل کرنے کا سابقہ میر وہ کانگریس سینئر خائد درمپوری سنچے نے کیا اس ہاتھ کانگریس پارٹی کی جانب سے گزیشتہ انخاط عمل میں لائے گئے بھاری جلس سیام میں سونیا گاندی کی جانب سے متعارف کرداد چھس کی ماہ یعنی خواتین کو ہر مہاں دو ہزار پانس سو سلینڈر پانس سو روپے میں کسانوں کو پندرہ ہزار روپے تعلیم کے لئے پانچ لاکھ روپے کی فراہمی عمل میں لانے کے تعلیم سے دیئے گئے وعدے کے تحت آئندہ مناخت ہونے والے انتخابات میں کانگریس پارٹی یقینی طور پر فتح حاصل کرنے کا سابقہ میار وہ کانگریس سینئر خائد دھرمپوری سنجے نے ان کے رہائش کامی نے خاتم عمل میں لائے گئے میڈیا اجلاس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا پانچائد راج بندیس کچھ نپڑے لوکل بارڈیس انیٹ لو تٹی تری پرسنٹو ریزرویشن اونڈا لانجے پیسی مارٹا ٹنزر ہندی ڈانٹ لو باگنگانے اختتام سے ہم نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سرخے پر متحدہ زلے ملسی کے قویتہ کی جد و جہد کے سباب مبارکزی حکومت کی جانت سے خواتین بل پیش خواتین کے خانونسات ادار 33% تحفظات زلے کے خواتین نے تصویر کو دوسرے نہلائی اب وہ اربن رکن سنبلی بھی گالا کنش گفتہ نے ملاقات کرتے ہوئی دی مبارکز ہر تفتے کی ترخی کے لیے سی ایم کی سی آر کوشا بودھن رکن سنبلی شیکل آمیر انہوں نے استفادہ کننگان میں آسرہ پینشن وخلطی لون کے جیکس کی تفتی ہیدرباد میں پیو سی کمیٹی چائمین وارم رملے جیون ریڈی سے عیسیٰ پلی کے عوام نے کی ملاحات وہ بی جے پی و کومگریس کے خائد دینے کی ان کی ہاتھوں بی آرس میں شاملیا اخلطوں کو تحفظ کے لیے ہی اخلطی کمیشن زیاستی اخلطی کمیشن صدار تارخ انساری کی قیادت میں مختلف مخدمات کی کی گئی سماعت زمینی سطح پر مجلس اتحاد المسلمین مضبوط حلقہ سمالی آربان سے مجلس امیدوار انتخابات میں حصہ لینے کے امکان انقریب صدر مجلس اصدود نویسی سے زلے کمیٹی ملاقات کرتے ہوئے ریپورٹ کرے گی پیش عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاقے پر پچیس و چھپیس سپٹمبر کو ہر عام و خاص کے لیے زیارت موئے مبارک وہ زیارت تبرکات کا حضرت سید یوسف و دین چشتی علی فائز صاحب کی جانت سے احتمام عوام سے شرکت کی اپنی آج کے لیے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی